بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اسلام علیکم ڈیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ سے مخاطب آپ کی اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلائٹ فارم ڈاکٹر احملی اسٹالوجر سے جو نیا ہفتہ ہے اس کے سلسلے میں میں نے آپ سے ساتھ کچھ جو چیزیں ہیں وہ شیئر کرنی ہے بروج کے حوالے سے اس سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں چینل پہ نئے ہیں اور ویڈیو پہ پسند آتی ہے تو پلیز آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ ایک انسٹاگرام ہینڈل بھی ہمارا ہے ڈاکٹر ڈاٹ ایم ایلی اسٹالوجر اس کو بھی چاہے تو فالو کر سکتے اور دوسری یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرسنل کنسلٹیشن ذائچہ کے لیے کوپوریٹ کنسلٹیشن ذائچہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں تو دو نمبرز جو ہیں یہ سکرین پر چل رہے ہیں آپ ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپارٹمنٹ بک کر کے ایک نومنل سی فی جو ہے وہ پے کر کے اپنی کنسلٹیشن مجھ سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے کوئی بھی آپ کے ایشوز ہیں کوئی سائیکلوجیکل ایشوز ہیں نفسیاتی مسائل ہیں سماجی مسائل ہیں وہ رشتوں سے ریلیٹڈ ہیں روپے پیسے سے ریلیٹڈ ہیں اس میں اگر آپ کنسلٹیشن لینا چاہیں علاج جاننا چاہیں تو قرآن پاک سے رنگ روشنی اور خوشبو سے اس کا میں علاج بھی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں انشاءاللہ اس کے لئے بھی یہ ہے کہ یہ نمبرز میں یہ آپ کے پاس ہیں آپ دیکھئے اور اپنیٹمنٹ لیجئے اور انشاءاللہ ہم بات کریں تاظرین ہمارا اگلا برج برج میزان ہے لپرا اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ زہرہ ہے وینس اس کو کہتے ہیں اور اس سے منصوب جو حروف ہیں جن سے نام رکھنے چاہیے بچوں یا بچوں کے ریتے اور توئے ہیں نام صحیح رکھیں حروف صحیح سیلیکٹ کریں زندگی اللہ کے حکم سے صحیح گذرتی ہے اس سے منصوب جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے جمعہ المبارک اور اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے نمبر سکس چھے نمبر جو ہے اور اس سے منصوب جو رنگ ہیں وہ ہیں ہلکہ نیلا سکائی کلر جس کو کہتے ہیں یا پھر پیرٹ گرین کلر جو ہے یہ آپ کے شخصیت کو نکھارتے ہیں یہ رنگ اور اچھی جسمانی طوانائی فرام کرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تبدیل کو تبدیل نہیں کریں گے آپ کی جسمانی طوانائیوں کے اوپر اچھے سے اثر انداز ہو کے آپ کی جسمانی طوانائیاں نفسیاتی انرجیز آپ کی سائیکلوجیکل اشیوز اس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بہتر کرنے میں ہیلپول ہو سکتے ہیں میرا اللہ اگر چاہے تو اس ویگ کی کلکولیشن کی طرف بڑھتے ہیں لبرا کے لیے لبرا والوں کے لیے یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا تعابن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ چاہے آپ کا تعلق مزرس سے ہے ملازمت سے ہے آپ ہاؤس وائف ہیں سٹوڈنٹ ہیں جس طبقہ فکر سے طبقہ زندگی سے آپ کا تعلق ہے اوورال آپ کو مطلب لوگ جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ اپنے جو منبسند مشاغل ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو اس ویگ میں انوالف کریں ٹائم کو کولیٹری ٹائم بنا کے اپنی فیبلی دوستوں کے ساتھ جو ہے سپینٹ کریں یہ مواقع آئیں گے اور آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ یہ کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باقی آپ کی تنڈینسی یہ ہوگی رجحان ہوگا کہ کوئی نئی زمین جداد مکان جو ہے وہ خریدا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو بہت سری کامیابیہ بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ آپ کے جو رومنٹک افیرز ہیں وہ آپ کی مرضی کے حساب سے اللہ کے حکم سے طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے اور جسمانی صحت کا آپ نے خیال لکھ رہا ہے جو آج کل آپ کو پتہ بیماریاں چل نہیں ہیں ان کے لئے اتیاد کیجئے گرمی اور سردی اور یہ ساری چیزوں کا جو ہے نا پروپر ٹیک کیر کرنا اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپنٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے باقی یہ ہے کہ غصہ ٹینشن اور سٹریس وہ اس ہفتے میں نہیں لگتا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ قریب آئے گا آتا ہوا یہ چیز آتی جو نظر آئے یہ چیز جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے گئے اس ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ مالی مسائل جو ہیں آپ کے بہت سارے جو ڈیلیڈ آپ کے معاملات چلتے آ رہے ہیں وہ اس ہفتے میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ قریب سے اور باقی یہ ہے کہ مالی پوزیشن اور مستقیب رہے گی جو ہاؤس وائب ہیں لبرا ہاؤس وائب ان کو ایڈیشنل جو رقم ہے وہ اپنے لائف پارٹنرز کی طرف سے شاپنگ کے لئے یا شاپنگز کے لئے یا کسی جگہ پہ ٹور کرنے کے لئے اپنے میکے جانے کے لئے وہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ صدقات ہمیشہ مستقین کو دیا کریں مستقین ہم جانتے ہیں کہ کون ہیں بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ میں کے اندر بات ہوئی ہے آپ سے جنہیں پرند بھی مستقی ہیں ہماری شفقت کے تو پرندوں کو جو ہے وہ آپ دانہ دنکہ ڈال سکتے ہیں چاول ڈال سکتے ہیں باجرہ ڈال سکتے ہیں جو ہے وہ آپ لائیں ان کو پال لے کی کوشش کریں ان کو فیڈ کریں اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے ذکر اذکار کی جانبیں بات ہوتی ہے تو سورہ بروج جو ہے آپ نے علاوہ اپنی نمازوں کے نمازیں پڑھنی ہیں پراپر اپنی ویڈیٹیشن کرنی ہے ذکر اذکار کرنے اور درود و سلام کی کسرت کرنی ہے جس مسئلہ فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور سورہ بروج سورہ بروج کی جو تلاوت ہے وہ آپ نے اس ویگ میں نماز فجر کے بات کر لیں یا نماز شاہ کے بات کر لیں اول و آخر تین پانچ ساتھ گیارہ مرتبہ درودشن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نمتوں سے مالا مام نہیں جی ناظرین جو ہمارا اگلا برج ہے وہ برج اکرم ہے اکرم یعنی مرچو سکورپیون اور اس کا جو حاکم سیارہ وہ میریخ ہے میریخ کا مطلب مارس طاقتور سیارہ طاقتور سیارہ اور اس سے منصوب جو حروف ہیں بچوں بچوں کے نام رکھنے چاہیے وہ نون اور یہ ہیں نام سہی تو پھر زندگی کے بہت زیادہ معاملات بھی سہی ہیں انشاءاللہ باقی اس سے منصوب جو دن ہے وہ منگل کا ٹیوزڈے کا دن ہے دن سارے اللہ تعالیٰ کے بہترین ہوا کرتے ہیں اور اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ نائن ہے اور اس سے منصوب جو رنگ ہیں جو آپ کی شخصیت کے اوپر صحت کے اوپر آپ کے افیرز کے اوپر بہترین اثر ڈالتے ہیں وہ سرخ رنگیں کرمچی کرمچی کہتے ہیں یا کرمزی رنگ بھی بولتے ہیں بلڈ ڈرڈ کلر جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ پتھر جیم سٹونز جو آپ کی تقدیر یقیناً نہیں تبدیل کر سکتے کیونکہ یہ کام صرف میرے پیارے رب کا ہے آپ کی جو صحت ہے نا جسمانی روحانی نفسیاتی اس کو بہتر کرنے میں اگر اللہ کو کم ہے تو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے میڈیسنل ایفیکٹس کی وجہ سے وہ مرجان اور گارنٹ ہیں دیکھیں دیکھیں اچھا اب یہ ہفتہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا رہتا ہوا نظر آتا ہے اس کی ریڈنگ کیا ہے سکورپیو آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے جدت پسندی کا ہے تخلیقی صلاحیتوں اور شروع تحاصل کرنے کے لیے بیسٹ ہفتہ ہے اگر آپ کو کوئی کیلکولیٹڈ رسک بھی لینا پڑتا ہے تو ضرور لیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا پھر آپ کا جو ہے نا آمدن وہ اس ہفتے میں تھوڑی سی ایڈیشنل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اخراجات اور آمدن میں آپ نے بیلنس جو ہے وہ ضرور رکھنا ہے اور مختلف مختلف کاموں میں انوالو رہتے ہوئے اس ویک میں نا نظر آتے ہیں چاہے آپ کا تعلق بزنس سے ہے جوب سے ہے آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ سٹوڈنٹ آئی ہے کسی بھی زندگی کے طبقے سے آپ کا تعلق ہے اوورال مصروف بھی کیا آپ کے لئے مختلف کاموں سے ریلیٹڈ جو ہے چیزیں وہ ہوتی رہیں گے تفریحی سرگرمیوں سے آپ لوگ گلس وندوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ اور باقی یہ ہے کہ صرف تفریح نہیں کرنی گھریلو امور میں بھی توجہ دینی ہے کیونکہ سکارپیو والوں کے بہت سارے امور جو ہیں امور جو ہیں گھریلو وہ توجہ طلب ہیں ان میں بھی ٹائم آپ نے دینا ہے باقی دوسروں پہ آپ اعتماد کریں گے وہ بھی آپ کو پروپر طریقے سے اپنا اعتماد دیں گے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ اچھا پیسے کا استعمال میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریوانی کے ساتھ تو وہ نظر آئے گا اوور آل جو ہے بیلنس چیکن بیلنس اکن ہے اور جو سفر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ آپ جو بیرون ملک سفر اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ جو سکارپیو نے پلان کیا ہوا وہ کرتے ہوئے اس وقت میں انشاءاللہ نظر آئیں گے اچھا آپ کے لئے صدقات کا میں یہی بتاؤں گا کہ جو اناج سے ریلیٹڈ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان سے ریلیٹڈ صدقات ضرور دیں جو مستحقین ہیں ان کو دیجئے جو چرند پرند ہیں ان کو بھی دیجئے ابھی مخلوق کا بھی خیال لکھیں یہ بھی ہماری توجہ کے ہماری شفقت کے مستحق ہوتے ہیں اور دوسرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی ایسے ٹھیک ہوتے ہیں کہ انسان مخلوقات کا اس کی مخلوق کا خیال لکھیں بشمول انسان کے اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں نماز کو جو ذکر اذکار کرتے ہیں جو بھی میڈیٹیشن کر رہے ہیں جس مسلک سے جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے یا میڈیٹیشن کے والے سے جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ اپنا یہ معاملہ بالکل انٹیکٹ رکھیں اس کے علاوہ آپ نے یا اللہ ہو یا ودود ہو ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ایک تصویر اپنی روٹین میں رکھنی ہے اول و آخر تین پانچ سات گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ جو اگلا برج ہے مارا برج کوس ہے برج کوس کا مطلب انگلیش میں زیجنٹریس ہے اور اس کا حاکم زیارہ جوپیٹر ہے جوپیٹر سیدھا وہ مشتری جو ہے اور اس سے منصوب جو حرف ہے اس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھ لیں جائے ایک ہے اور وہ ہے ایف یعنی فے نام صحیح تو پھر زندگی کے باقی کام بھی انشاءاللہ صحیح اچھا جو مرات کا دین اس سے منصوب ہے مشتری کا دین اللہ نے سارے دن میں اتنی بنائے نمبر تھری اس کا لکی نمبر ہے اور اس سے منصوب جو رنگ ہے وہ سوز رنگ ہے جو آپ کی شخصیت پر گیری پوزیٹیف جو انرجیز ہیں ان کو ڈراؤ کرنے میں اٹریکٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے فیروزہ آپ پہنیں اکیق پہنیں یہ تقدیر نہیں تبدیل کریں گے آپ کے روحانی پہلو جو ہے ان کے اوپر خاص طور پر جو کام ہونا ضروری ہے اللہ کے حکم سے وہ ان کے پہننے سے ہو سکتا ہے فائر الیمنٹ کا برج ہے اس کا ہفتہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا رہتا ہے ہفتہ جو ہے اوورال اللہ تعالیٰ بہترین جانے والی ذات ہے باقی آپ کا رابطہ جو ہے چاہے آپ کا تعلق جوب سے چاہے آپ آپ اپنا بزنس کرنا ہے آپ ہاؤس وائب ہیں سوڈنٹ ہیں آپ کا رابطہ جو بیرون ملک آپ کے دوست احباب رشتدار ہیں ان سے ہوتا ہوا وہ نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ غلطیوں کی بہت سارے غلطیوں کی درستگی کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پوائنٹ افیو دوستوں پر کلیر بھی کرتے ہوئے ان میں آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہوئے یہ نظر آئیں گے جذبات جو ہیں آپ کے وہ اوورال بیلنس رہیں گے یعنی کہ کوئی غصہ ٹینشن سٹریسٹ ہوئے ہیں اگر وہ آپ کو کوئی تنگ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو آپ اس کو چیز کو بیلنس آٹ کرتے ہوئے رہے دائیں گے انرجی کا پیٹرن اس ویک کا بہت اچھا ہے اس لحاظ سے اچھا جی اس کے علاوہ جو ریلیجس میٹرز یعنی مذہب سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان میں دلچسپی آپ کے رہتی نظر آئے گی روحانیت سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں ان کے اندر گیرہ جو ہے نا کیا نا چاہیے گیرہ آپ کا کیا اس کو کہتے ہیں آپ کو شوق آپ کا جو شوق ہے نا روحانیت کا جو شوق ہے وہ اور گیرہ ہوتا ہوا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے نی اس کے علاوہ جو صبر و تحمل ہے نا وہ اپنا انٹیکٹ جو ہے وہ رکھنا ہے انشاءاللہ صدقات کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مستقین کو دیں اور مستقین آپ کو پتہ کون ہے ہر ویڈیو کے اندر میں نے اس کی ہے صدقات جو ہے وہ انارچ سے ریلیٹیو جو چیزیں ہیں ان کا دیں کوئی کپڑا جو ہے اگر کسی کو وہ آپ اس کا دن ڈام سکتے تو وہ دیں جو چرند پرند ہیں انشاءات الارض ہیں ان کا بھی خیال لکھیں کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے پھر اللہ پاک آپ کا اور زیادہ خیال کرے گا ہم سب کا آپ نے اپنی عبادات کو میڈیٹیشنز کو اپنی جو ذکر اذکار ہیں آپ کا جس مسلک اور فرقے سے تعلق ہیں ان چیزوں کا خیال لکھئے اور اپنے ریلیشنز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پریئیٹر کے ساتھ اور خوبصورت اس کا آپ نے ویلت کرنا ہے اور آپ نے اول و آخر جو ہے تین پانچ سات گیارہ مرتبہ ضرور شریف پڑھنا نہیں بھولنا اور ضرور السلام کی ویسے بھی قصد جی ناظرین جو اگلا برج ہمارا ہے وہ برج جدی ہے کیپریکون آپ کا سال ہے آٹھ نمبر کا آپ کا جو حاکم سیارہ ہے وہ زبل ہے سیٹن جو ہے اور آپ کے جو برج سے منصوب حروف ہیں وہ ہیں زے زال زوے گاف سین خی اور جین تینکہیں ان حروف سے نام رکھیں نام صحیح تو پھر باقی کام بھی زندگی کیا انشاءاللہ صحیح اس سے منصوب جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے سٹرڈی جس کو کہتے ہیں دن سارے بہترین میرے پیارے رب کے اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ آٹھ ہے اس سے منصوب جو رنگ ہے وہ خاکی رنگ ہے نیلا رنگ ہے سیاہ رنگ ہے یہ آپ کی شخصیات کے اوپر بہت گہر آثر ڈالتے ہیں اور پوزیٹیف ویم اگر آپ اپنے برچ سے ریلیٹڈ جو ہے کرر میں آتے ہیں باقی قسمت کو بنانا بگاڑنا سوارنا تبدیل کرنا اللہ کے ہاتھ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے پتر جو ہیں وہ کبھی تقدیر کو نہیں مطلب کرتے ہیں مگر اگر اللہ کو حکم ہو تو پھر آپ کی صحت جسمانی ہے نفسیاتی ہے سماجی معاملات ہیں ان کے اوپر کوئی ہیلڈی وی میں ایک میڈیسنل بینیفٹ دیتے ہوئے سیاہ اکیق اور نیلم جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں آپ کا یہ جو ہفتہ ہے اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق مزرس سے ہے آپ کا تعلق جاب سے ہے آپ ہاؤس وائف ہیں اوورال یہ ویک جو ہے آپ کے ساتھ اس کا بیہیویر یا ٹائم اس طریقے سے اس ویک میں بزرتا وہ نظر آتا ہے انشاءاللہ کہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں آپ کے لائف پارٹنرز ہیں اولاد ہیں ان کے کاموں میں تفریح سے ریلیٹڈ معاملات پر تعلیم سے ریلیٹڈ معاملات پر پیسہ خرچ ہوتا وہ نظر آتا ہے بٹون بری پیسہ ماشاءاللہ آپ بھی اسی حساب سے رہے اور باقی یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کی صحبت میں ٹائم گذارنے کا موقع آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے ان سے بہت ساری چیزیں اچھی بھی سیکھنے کو ملیں گی اس افت میں انشاءاللہ باقی جو حاسدین ہیں وہ جو بھی سوچتے ہیں آپ کے بارے میں آپ کو سمجھ بھی آئے گی نظر بھی آئے گی کہ وہ پریشان ہیں اپنی جو بھی بیئیور انہوں نے رکھا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ پچھلے چند ویکس میں چند ماہ میں سخت باتیں کی وہ اس ویک میں آپ کے ساتھ ریکنسلیشن کے لیے رابطے میں آتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ باقی جو آپ کے ہیں روپے پیسے کے معاملات وہ بہتر ہیں بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے بہتر ہیں کوئی پریشانے والی ایسا جبات نہیں ہے جو وراستی امور ہیں یعنی وراست سے جہداد سے خاص طور پر وراستی جو جہداد ہے اس سے ریلیٹڈ میٹرز میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلطہ بن کرتی انہوں نے آئے گی انشاءاللہ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ صدقات مستقین کو دینے چاہیے اور کچھ یہ کریں کہ کسی کا پیٹ بھر جائے کسی کا تر ناپا جائے اشراط الارس ہیں چلیں پرند ہیں ان کا خیال رکھیں اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور اور پرندوں کے لئے تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ دانت ان کا ہے کوئی دال ان کو ڈال دیں کوئی ناج ڈال دیں باجرہ چاو توٹا مکس کر کے وہ ڈال دیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے لئے ذکر اذکار کو ہوتا ہے تو سب سے بہترین افضل ذکر جو ہے وہ تو کلمہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ درود پاک ہے اور اس سے اوپر سب سے اوپر جس کا سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے یہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے جس مسلک سے ہے جس فرقے سے ہے اپنی میڈیٹیشن کو اپنی عبادتوں کو ذکر اذکار کو بلکل آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو آپ نے ٹھیک سے ٹھیک بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یا اللہو یا غنیو اس کی تصمیعہ جو ہے وہ کرنی ہے تین تصمیعہ ہر فرض نماز نماز کے بعد اول و آخر درود شریف اب تین پانچ سات یارہ مرتبہ پڑھیں یہ ہفتہ جو ہے یہ اور زیادہ بابرکت ثابت ہوگا ہے انشاءاللہ جی ناظرین ہمارا اگلا برج جو ہے وہ برج دلو اور انگلیش میں اس کو ہم ایکوئریس کہتے ہیں اور اس کا حاکم سیارہ جو ہے بیسیکلی تو سیٹن ہے یونینس کو بھی اس کا حاکم سیارہ مانا جاتا ہے اس سے جو منصوب حروف ہیں وہ سین شین سے اور سواد ہیں یعنی جو لوگ جن لوگوں کے نام ان حروف سے ہیں وہ بھی ایکوئریس کنسلل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور جو بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں اس برج کے تحت ان کے نام ان حروف سے رکھنے چاہیئے کیونکہ نام صحیح تو پھر آگے زندگی کہ اللہ کے حکم سے کام بھی صحیح ہفتے کا دن اس سے منصوب ہے اس کا رولنگ اس کا رولر ہے اور چار اس کا جو اللہ کی نمبر ہے اور نیلا جو رنگ ہے نیلا کوئی بھی اس کا ایسا رنگ ہے کہ جو ایکوئریس والے پہنے تو ان کے اوپر بہت زیادہ پوزیٹیو حسرات جو ہے زندگی پہ وہ مرتب ہوتے میں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قیمتی پتھر جو آپ کی تقدیر تو بالکل نہیں بدل سکتے ایکوئریس والے جو ہیں وہ ان کے لئے کسی کے لئے بھی آپ نے لاج ورد اور نیلم پہننا ہے کہ بھی یہ آپ کی باڈی انرجیز ہیں اس کے علاوہ جو سپیرچول انرجیز ہیں آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹیڈ جو معاملات ہیں ان کے اوپر اگر اللہ کے حکم ہے تو پوزیٹیوی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ یاد رکھئے گا ایئر ایلیمنٹ ہے آپ ایکوئریس ایکوئر سے یہ کنٹیر نہیں کر لینا کہ یہ ہوتر سائنز ایئر سائنز ہے اس ہفتے کی در بڑھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہتا وہ نظر آتا ہے جو جانتا ہے وہ ہمارا پیارا رب جانتا ہے ہم نے کیلکولیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اچھا ایکوئریس آپ کے لئے یہ ہفتہ جو ہے نا کانونی معاہدوں حوامی تعلقات جو ہوتا نظریاتی کلیش جو ہے وہ اور آپ کی جو میرڈ لائف ہے نا یہ اس کا ہفتہ ہے ٹھیک ہے آپ نے ان چار چیزوں کو بیس کرتے ہوئی ہفتہ گزارنا ہے آپ کے تعلق بزنس سے آپ کے تعلق جوب سے ہے آپ اگر ان میرڈ ہیں تو ظاہر ہے ازدواجی ریلیشن تو نہیں یہ تو انہی کے لئے جو میرڈ ہیں مگر باقی جو معاملات ہیں وہ ان میرڈ لوگوں کے لئے لٹکے لٹکی ہیں خواتی نظرات کے لئے اور اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو پھر اس ہفتے میں کوشش یہ ہوگی آپ کی کہ اپنے گھر پہ دعوتوں میں اعتماع کرتی نظر آئیں گی آپ انشاءاللہ مگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ لوگوں کی بات ہاؤس وائف اس کے لئے بات کر رہا ہوں لوگوں کی بات کو سننا ہے زیادہ involvement آپ کی وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گھر میں آپ کے لوگ آئے ہیں تو غلط فہمی ہے وہ جنم نہیں لینی چاہیے اچھا بگڑے کام آپ کے درست ہونے کا ٹائم ہے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کے رکے ہوئے کام اس کے لئے آپ کو کسی خاص انسان سے کسی خاص رابطے سے ہلپ لینی پڑے یہ اللہ مدد فرمائے گا آپ کی انشاءاللہ بحث اور تقرار سے آپ نے گریز کرنا ہے ہر ایک نہیں کرنا ہوتا ہے اور مشکلات اپنے لئے خود جو ہے وہ پیدا نہیں کرنی کیونکہ اگر بحث مبایسا کریں گے تو پھر بہن بھائی عزیز اجتدار جو ہے وہ آپ کے لئے پریشانییں کھڑی کر سکتے ہیں خدا نا خانستہ تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور باقی کبھی کی نہیں ہے یہ تو تھوڑا سا آپ نے تعمل کے ساتھ یہ انویسمنٹ پورڈ اویو سے گزارنا اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو صدقات ہوتے ہیں وہ دینے چاہیے مستقین کو مستقین آپ کو پتا ہے کہ کون ہوتے ہیں چرین پرنس بھی مستقین ہے جو حشرات الارض ہیں وہ بھی مستقین ہے جو اب بھی مخلوق ہیں وہ بھی مستقین ہے بہن بھائی عزیز اجتدار تو ہیں آپ نے رزق کا اناج کا صدقہ ہے وہ دینا اور بتا کے دینا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی عمدات کو انٹیکٹ رہنا ہے میڈیٹیشن کہہ لیں نواز کہہ لیں ذکر ازکار کہہ لیں ضرورت السلام کہہ لیں ان سب چیزوں کو انٹیکٹ رہنا ہے جس مسلک فرقے سے آپ کا تعلق ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے آپ نے اس حساب سے اپنے تسبیح ہے وہ آپ نے دو تسبیح ہیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے تو یہ عزت شورت اور آپ کو حکمرانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی نظر آئے گی انشاءاللہ دو تسبیحات ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد یا عزید ہو یا اللہ ہو اول آخر تین پانچ سات گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ جی ناظرین لاسٹ مٹ نوٹ دی لیسٹ پائیسز پائیسز کیم بات کرتے ہیں اچھا پچھے لاسٹ نیم کسی نے کسی جاننے والے کے کمنٹ آیا ہوا تھا پائیسز مجھے معلوم ہے کس نے کیا ہے وہ تو تھوڑا سا بارہ پائیسز ایسے ہی ہوتھے ہیں زیادہ تر جب وہ نیگٹیوٹی پہ آتے ہیں ویسے بڑے بہترین لوگ اچھا اب پائیسز کیم بات کرتے ہیں کہ پائیسز جو ہے اس کو ہم ہوتھ بھی کہتے ہیں اور اس کا جو حاکم سیارہ بیسی کے لیے تو وہ مشتری ہے اور اس کا جو نئی جو اسرالوجی اس کے اندر جو سیارہ ہے آکر وہ نیپٹون بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اس سے منصوب روف جسے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے ہیں وہ دال یا چے ہیں اور اس کا جو حاکم دین ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین منائے سارے دن یہ جو میرات کا دن ہے اور اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ نمبر تری ہے نیلا یا سبز خاص طور پر اس کا رنگ ہے پائیسز کا اگر یہ رنگ آپ استعمال کرتے ہیں بینتے ہیں تو آپ کی صحت جسمانی پر اور پرسنیلیٹی کے اوپر ایک بہترین اصل مرتب ہوتا ہوا نظر آتا ہے پتر یقینات جو ہے وہ تقدیل کو تبدیل کرنے میں قادر نہیں ہے قادر وہی ہے جو اصل میں قادر ہے اور ہم سمجھے ہیں وہ عبدالقادر ہیں اللہ کے بندے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اچھا تو پتر جو ہے وہ ضرق دقیق اور ضرق پکرات جو ہیں وہاں پہنے جسمانی صحت نفسیاتی صحت یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتر ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ہے تو ہفتہ جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقی کلکلیچن آتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہوئی ہیں پاسٹ میں پائسز کے ساتھ کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہوئیں کچھ چیزیں خراب ہوئیں یہ ہفتہ جو ہے خراب چیزوں کے ٹھیک ہونے کا ہے اور جو چیزیں ٹھیک ہیں وہ ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کرتی رہیں ٹھیک رہے گا انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی سہت کی طرف دھیان دیں پائسز والے تو یہ ویک جو ہے یہ سہت کے اوپر خاص دھیان رکھنے کا ویک ہے چاہے آپ کا تعلق بزنس سے ہے چاہے آپ کا تعلق تعلیم سے ہیں ہاؤس وائپ ہیں جوب کرنا ہے اپنی سہت کا سہت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوبر ورک نہیں کرنا آپ نے اپنی جو سلیپ کے پیٹنز ہیں ان کو پروپر جو ہے وہ لے کے چلنا ہے کیونکہ سلیپ پیٹنز جو ہیں وہ آپ کے اوبر ورک کی وجہ سے دسٹرب ہونے کے بہت زیادہ چانسز لگتے ہیں باقی آپ نے اپنی چیز کا اپنے معاملات کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ پائسینز جو ہیں آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں اپنے گھروں کی تذہین اور آرائش کی طرف دھیان ان کا رہے گا اس ویک میں کچھ نئی چیزیں اپنے گھر میں ڈیکوریشن کی ایڈ کرتے ہو آپ لوگ نظر آئیں گے انشاءاللہ اور روپے پیسے کی آمدن جو ہے وہ ریل پیل کی شکل میں تو نہیں ہوگی مگر یہ ہے کہ آنا جانا اس کا لگا لے گا کوئی پریشانی نہیں ہے روپے پیسے سے ریلٹر جو معاملات ہیں ان میں چرچڑا بن اور جو ہے نا جلد بازی اس کے اندر آنے سے گریز کرنا ہے آپ نے کیونکہ پرابلمیٹک نہیں ہونی چاہیے چیزیں اور اس ویڈ میں تھوڑی سی میں بتاؤں گا بات یہ کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تو آپ نے لگانا ہے اپنے آپ کو پش کرنا ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے یہ آپ کو کرنی ہے حالات سے بھاگنا نہیں ہے آپ نے جو ہاؤس وائفز ہیں پائسز ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو اپنے سے لوگ ریلیٹر ہیں کلوز ریلیٹیوز بہن بھائی عزیز وشتار ماما اپنے صور پر ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں اور پوزیٹیو اینرڈیز پوزیٹیو وائفز جو ہیں وہ آئیں گی جو کسل مندی اور بیزاری اور چٹرہ پن جو ہے یہ دور ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا اور باقی یہ ہے کہ جو پیہ پیسے سے ریلیٹر میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو بھی ہے آ رہا ہے جس طریقے سے شورٹ انویسمنٹس شورٹ ٹرمن انویسمنٹس میں وہ آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس افتے میں انشاءاللہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صدقات جو ہیں وہ آپ نے دینے ہے جو کوئی مستحقین ہے ان کو بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے اشرات اللہ رسکیڑے مکورڈل ان کو ہم کہتے ہیں ان کو جو چرند پرندہ ہیں ان کو ابھی مخلوق ہیں ان کو جو آپ خدمت ان کی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں پائسینس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ فش ایکوئریم اگر گھر میں لا کے رکھ سکیں برڈز کو فیڈ کر سکیں وہ آپ کے لئے اس ویک میں اور آگے جانے آگے جو ویکس ہیں ان میں بھی یہ چیز بہتری کی طرف آپ کو آپ کے میٹرز کو لے کے جاتی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ آپ لوگ واتر سائنز ہیں دیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اگر کئی دفعہ آپ لوگ فلیر اپ ہوتے اور بہت زیادہ نیگٹیو ہو جاتے ہیں اپنے اون ایموشنز کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے کوئی اگر آپ کو فلیر اپ کرنے کوشش کرے آپ نے کول ڈاؤن رہا اچھا اس کے علاوہ صدقات کی جو بات کرنا ہے وہ یہ یہ کہ جس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں صدقات دینا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ جس کو دیں عزت نفس اس کی انٹیکٹ رکھیں احسان جتا گئے ویسے بھی آپ نہیں دیتے احسان نہیں جتانا چاہیے صدقات دیتے ہو اپنی جو اپنی میڈیٹیشنز ہیں عبادات ہیں آپ کے ذکر اس کا جو بھی آپ کرتے ہیں یا کرتی ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے کریٹر کے ساتھ وہ ٹھیک رکھیں یہاں پہ بھی وہی کام آتا ہے اگلے جہانوں پہ بھی اس نے کام آنا ہے اور اس کے علاوہ جو درود پاک ہے اس کی کسرت کیجئے اپنی نمازیں انٹیکٹ رکھیں اور آپ نے پڑھنا جو ہے اس ویک میں یا باعث ہو یا اللہ ہو اس کی تسبیحات جو ہیں یہ آپ نے ہر نماز کے بعد تین تسبیح جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے اول اور آخر درود شریف کے ساتھ اور پھر آپ نے دیکھنا ہے اللہ تعالی کیسے میر بار مہتا ہے آپ کیوں پہنسا